یہ کھوکر پیلس ایک گار نہیں رہتا تھارا انہی گار رہے ہیں یہ پورا کھاندار رہتا ہے بس یہ شروع سے ہی سیاسی انتقام ہو رہا ہے یہ بہت زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے لاہور میں نون لیگی رہنما سیفل ملوک کھوکر کے گھر کے اطراف تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کھوکر برادران سے 38 کنال سرکاری زمین واگزار کلاری گئی گھر اور دیگر امارت مسمار زمین کی مالیت سوہ ارب روپے ہے زمین پنجاب حکومت کے حوالے کر دی گئی متاثرین کا کہنا ہے کھوکر پیلس میں کئی گھر ہیں جگہ قانونی اور جائز ہے یہ تبدیلی سرکار کا سیاسی انتقام ہے عمران خان نے ظلم کیا کس ماں کے لال میں جرت ہے کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا وفاقی وزیف عباد چودری کا ٹویٹ کہا اوپوزیشن کے پاس نہ کوئی حکمت عملی ہے نہ پلان وزیراعظم پنجاب عثمان مزدار کہتے ہیں نئے پاکستان میں پی ڈی ایم کی منفی سیاست نہیں چل سکتی اوپوزیشن کی انتشار کی سیاست سے ملکہ نقصان ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تجویز پر مسلم لیگ نون کو تحفظات معاملہ پی ڈی ایم سربرا جلاس میں زیر غور ہوگا مولانا فضل رحمان کا موقف ہے تمام جماعتوں کی متفق ہونے پر ادم اعتماد کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے سنگھ میں چھے روز کے بعد سینجی اسٹیشن کھل گئے سارفین نے چھٹی کے روز طویل قطارے لگا لی پنجابی سینجی اسٹیشن سینٹیس روز بعد کھل گئے شام چھے وجے پھر بند ہو جائیں گے ملک میں چوبیس گھنٹوں کے داران کرونا سے مزید ارتالیس افراد جامحاک وائرس سے اب تک گیارہ ہزار دو سو پیچانوے اموات ہو چکی مزید ایک ہزار پانچ سو چرانوے لوگ کرونا سے متاثر ایکٹیف کیسس چونتیس ہزار چھے سو اٹھائیس ہیں بولیوس کی لائسنس موطلی ناانصافی ہے رانہ سناولہ نے پیمرہ کے اقدام کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دی دیا سعید گانی کی بھی بول پر آئی جبری پابندی کی مضمت رکنے سندہ سمبلی ندہ کھوڑو اور سادیہ چاوید کہتی ہیں کہ چیرمن پیمرہ بولیوس کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات فوری واپس لیں بول کے لب آزاد ہیں تیرے وہ کلاہ اور سیول سوسائٹی کے چیرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ انتالیس روز گزر گئے امام کو حکومتی ایکشن کا انتظار احتساب عدالت پندرہ فروری کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ریفرنس میں سلیم بیگ اور فرزانہ راجہ پر فردے جرم آئیت کرے گی برطانوی وزیر آزم بورس جانسن اور امریکی صدر جو بائیڈن کی درمیان ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماوں کا کرونا سے نمتنے کے لیے اقدامات پر اتفاق برطانوی وزیر آزم نے جو بائیڈن کو صدر بننے پر مبارک بات بھی دی بورس جانسن کا کہنا تھا دونوں ملکوں میں دیر پر تعلقات مزید مضبوط کرنے کا خواہ نائشنل سٹیڈیم کراچی میں جنوبی افریقی اور پاکستان پوکٹ ٹیمز کی پریکٹس جو پلسی نے بابر آزم اور شاہین شاہ فریدی کو بڑا خطرہ قرار دے دیا پہلا مارکہ 26 جنوری کو شروع ہوگا پی سی بیرے کھلاڑیوں کی جم ٹریننگ کی ویڈیو جاری کر دی سابق کپتان ان سے مام الحق کہتے ہیں پاکستانی ٹیم جنوبی افریقہ کو ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے